بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوورز بلکم تو میر چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی پوٹیٹو سنیکس بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ تقریباً چار سے پانچ آلو کو بہت اچھے سے بوائل کر لیا ہے بوائل کرنے کے بعد ہم سے چھیل کے اچھے سے میش کر لیں گے اور اب ہم اس میں اٹھ کریں گے آدھی پیاز جیسے میں نے فائن چاپ کر لیا ہے اب ہم اس میں اٹھ کریں گے تقریباً ون ٹیبل سپون ہر دنیا بلکل باریک چاپ کر کے اب ہم اس میں کچھ مسالے اٹھ کریں گے تو سب سے پہلے ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ساتھی ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ اب ہم اس میں اٹھ کریں گے ون فورٹ ٹی سپون کالی پی سے ہوئے مرچے ساتھی ہم اس میں اٹھ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر سابت زیرہ آپ چاہیں تو زیرہ پاورڈر بھی ایٹ کر سکتے ہیں 1 فورٹ ٹی سپون ہلدی پاورڈر ایٹ کریں گے یہ تمام بیسک سے انگریڈینٹس ہیں جو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں ہم اس میں وہی ایٹ کریں گے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے 1 فورٹ ٹی سپون لالکوٹیویں مٹچے اور تقریباً ایک چھوٹکی کے برابر لالکوٹیویں مٹچے آپ چاہیں تو مسالے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے مطابق اب تمام انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے جب اس طریقے سے ہمارے پاس مکسٹر ریڈی ہو جائے گا تو ہم اسے الگ کر دیں گے اب ہم سب سے پہلے یہاں پہ میں نے لیا ہے آدھا کپ میہدہ اور ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی سپون کون فلار ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ساتھی ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون کے برابر لالکوٹیویں مٹچے اور اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک دفعہ اور ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی تو آپ اس میں ہزبے ضرورت پانی ایٹ کریں اور ساتھ ساتھ اسے مکس کرتے جائیں گے آپ نے اسے تب تک مکس کرنا ہے جب تک یہ بہت اچھے سے ہمارے پاس بیٹر ریڈی نہیں ہو جاتا اور اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میرے تمام آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اب ہمارے پاس اس طریقے کا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے ہم نے بس اتنی ہی کنسسٹنسی رکھنی ہے اس کی اب ہم سب سے پہلے ہاں پر بریڈ لے لیں گے اور اس پر اچھے سے جو ہے تھوڑا تھوڑا مکسٹر رکھ دیں گے سب سے پہلے ساری بریڈ پر مکسٹر رکھنے کے بعد آپ نے اسے ایویلی جو ہے اچھے سے سپریٹ کر دینا ہے جب اس طریقے سے آپ مکسٹر کو پہلا دیں گے تو اس کے بعد ہم ایک بریڈ کو جو ہے وہ تین پیسز میں کٹ کر لیں گے آپ نے اسی طریقے سے ساری بریڈ کو کٹ کر لینا ہے یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی سنیکس پن کے ریڈی ہوتے ہیں آپ اسے ضرور ٹرائے کریں لنج باکس میں بھی آپ اسے دے سکتے ہیں جب اس طریقے سے ہمارے پاس ایک بریڈ سٹک ریڈی ہو جائے گی تو ہم اسے کوٹ کریں گے سب سے پہلے ہم نے جو میدے کا بیٹر ریڈی کیا تھا ہم اس میں کوٹ کریں گے اچھے سے اس میں کوٹ کرنے کے بعد ہم اس پہ اچھے سے بریڈ کرمز لگا دیں گے آپ نے اسی طریقے سے ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری پوٹیٹو بریڈ سٹک ریڈی کر لینی ہے آپ ایک ایک کر کے ساری ریڈی کرنے کے بعد آپ انہیں تقریباً بیس منٹ تک کے لئے فریجمنٹ بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اسے فرائے کر لیں گے تو آپ نے اچھے سے گرم کر کے اس میں ایک ایک کر کے جو ہے وہ ساری پوٹیٹو بریڈ سٹک ریڈی کر دیں گے اچھے سے جو ہے وہ فرائے ہو جائیں جب ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور دونوں سائٹ سے جو ہے وہ گولڈن براؤن کلر دے دیں گے اور جب دونوں سائٹ سے بہت اچھے سے فرائے ہو جائے گا تو ہم اسے آئل میں سے الگ کر لیں گے اور دوسری فرائے کر لیں گے تو ہمارے پاس جو ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی پوٹیٹو برائٹ سٹکس ریڈی ہو چکی ہیں اب آپ انہیں سرف کریں کیچپ کے ساتھ گرین ساس کے ساتھ یہ بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی کرسپی بن کے تیار ہوتی ہیں امید ہے آپ کے رسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک شکر کومنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں جزاک اللہ خیلی اللہ حافظ